ان کے سہولیات دینے کے حوالے سے پرعظم ہیں دکھائی دے رہے ہیں مشہر تجارت عبدالرزاق داؤد بھی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس دورے میں ان کے ساتھ ہیں فارمسوٹیکل شعبہ ہے اور بہت سارے ایسے دپارٹمنٹس ہیں جہاں پر پاکستان ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وزیراعظم عمران خان وہی تمام سہولیات اس وقت جو ہے وہ بیرون ملک جو تاجر مقیم ہیں پاکستانی کمیونٹی مقیم ہے بزنس کمیونٹی ہے ان کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں وزیراعظم عمران خان اٹریکٹ کر رہے ہیں پاکستانی تاجروں کو بھی جو بیرون ملک مقیم ہیں اور بیرون ممالک مقیم تاجروں کو بھی جو فورن انویسٹرز ہیں ان کو بھی اٹریکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں دی گئی سہولیات سے فائدہ اٹھائیں بے پناہ بے شمار مواقع موجود ہیں وزیراعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے آج آپ کے علمے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اس میں بھی تجارت کے حجم میں اضافے کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے کہ کس طرح سے تجارت کے مواقع کو بڑھایا جا سکتا ہے اور تجارت کے والیوم کو حجم کو زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے اس وقت وزیراعظم عمران خان کی پاکستانی کمیونٹی سے گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں تاشکن میں اور کمیونٹی کے جانب سے بھی مختلف تجاویز پیش کی جا رہی ہیں کہ کن تجاویز کو فالو کرتے ہوئے تجارت کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے اور جو پاکستانی بسنس کمیونٹی اسپکستان میں موجود ہے ان کے مسائل بھی سن رہے ہیں وزیراعظم عمران خان اور ان مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کروائی جا رہی ہے خاص طور پر سمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کے فروغ اور ایس ایم ایس کے شعبے کو درپیش مشکلات کے حل کے حوالے سے بھی وزیراعظم عمران خان نے بات کی ہے بسنس کمیونٹی سے مخاطب ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ ایس ایم ایس کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اویفاقی کابینہ کے اجلاس کا اویفاقی کابینہ کے پیسوں کا بھی ذکر کیا وزیراعظم عمران خان نے اس بکستان میں موجود پاکستانی کمیونٹی کو آگاہ کیا کہ پاکستان میں جو فلاحی منصوبے ہوتے ہیں اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو وفاقی کابینہ میں فوراں سے یہ فیصلے کیا جاتے ہیں ان فیصلوں کو لٹکایا نہیں جاتا اور بیروکریسی اور تاجروں کے حوالے سے جو نیب قانون میں تبدیلی کے حوالے سے بھی وزیراعظم عمران خان نے اس بکستان کے پاکستانی کمیونٹی کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو مسائل ہیں تاجروں کو کچھ قوانین کے حوالے سے تو بیروکریسی اور تاجروں کے حوالے سے نیب قوانین میں بھی تبدیلی ہونے جا رہی ہے اور اس کے علاوہ وزیراعظم عمران خان نے کمیونٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اور اس بکستان کے درمیان مشترکہ منصوبوں کے وسیع مواقع موجود ہیں اور وزیراعظم عمران خان کا یہ دورہ خاص طور پر تجارت سرمایہ کاری کے لیے بہت ہی فائدہ من تصور کیا جا رہا ہے اور یہ اسی ایکسپیکٹیشن ہے اسے یہ امید وابستہ ہو گئی ہے کہ پاکستان اور اس بکستان کے درمیان سٹریٹیجک شراکداری سمیت تجارت سرمایہ کاری دفاع سمیت مختلف شعبوں میں فروغ حاصل ہوگا مختلف شعبوں میں کیونکہ آج انہی تمام مختلف شعبوں پر تعاون کے سمچوتوں پر دستخط بھی ہوئے اور کچھ تیر پہلے ہی وزیر اطلاعات و نشریعہ چودی فواد حسین نے بھی تاشکن میں پی ٹی وی سے خصوصی گفتگو کی انہوں نے کہا کہ ایک سو تیس افراد پر مشتمل بسنس مین کا وفت پاکستان سے ساتھ آیا ہے اسپیکستان اور یہاں پر اسپیک تاجروں سے اور بسنس کمیونٹی سے ملاقات بھی رہی اور ایک بسنس فورم کا انکات کیا گیا جو کہ بہت زبردست رہا جس کا بہت اچھا فیڈبیک ملا دونوں جانب سے چاہے وہ پاکستانی بسنس مین ہو یا پھر اسپیکستان کے بسنس مین ہو دونوں جانب سے اس فورم کو سراہا گیا اور دو بلین کے ایکریمنٹس سائن کیے گئے ہیں یہ بتایا گیا وفاقی وزیر تلات و نشریات چہدی فواد حسین کی جانب سے تاشکن میں وزیر اعظم مران خان پاکستانی بسنس کمیونٹی سے مقالمہ کرتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں ایس امیز کو درپیش مسائل کے حوالے سے خاص طور پر وزیر اعظم مران خان کا کہنا تھا ایس امیز کو جتنے بھی مسائل درپیش ہیں ان کے حل کے لیے ہم کام کر رہے ہیں ان کے حل کے لیے کوشہ ہیں فارماسوٹیکل شعبہ ہے تجارت زرات سنت لیدر انڈسٹری جو ہے وہ بھی پاکستان میں اچھا خاصا پوٹینشل لگتی ہے اور اس کو بھی ہم مزید بہتر انداز میں دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں دنیا کے تاجروں کو پروسس کر کے ہماری جیسی کمپنیز اس کو ایکسپورٹ کر دیں سر میں آپ کو منشن کروں کہ ہماری جو لاسٹ ہماری کمپنی کی جو ایکسپورٹ ابھی گئی ہے جو لاسٹ شپمنٹ گئی ہے وہ فائیو ہنڈر ٹنز کی تھی اور یہ ایک وہ پروڈکٹ ہے جو ہمارے گٹرز میں بس ہم پھینک دیتے ہیں مزید اعظم عمران خان پاکستانی وزنس کمیونٹی سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تجارت کے حجم کو بڑھانے کی ضرورت ہے مشترکہ مواقع تلاش کرنے چاہیے پاکستان اور ازمکستان کو آگے بڑھنے کے لیے تجارت کے حجم میں اضافے کے لیے سرمایہ کاری دونوں ممالک کے سرمایہ کار ایک دوسرے کے ممالک میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں بے شمار بے پناہ مواقع موجود ہیں خاص طور پر لیڈر انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل ہے زراد کا شعبہ ہے جس میں پاکستان بہت زیادہ پوٹینشل لگتا ہے ستر فیصد ایکانومی بلواستہ یا بلاواستہ پاکستان کی زراد سے منسلک ہے تجارت کے فروغ کے حوالے سے بے شمار مواقع ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ازبک تاجروں کو سرمایہ کاروں کو آنا چاہیے پاکستان میں اندر سرمایہ کاری کرنی چاہیے پاکستانی بزنس کمیونٹی بھی پاکستان میں ان مواقعوں سے فائدہ اٹھائے جو اب موجودہ حکومت نے دیئے ہیں وزیراعظم عمران خان اس وقت موجود ہیں تاشکن میں اور پاکستانی بزنس کمیونٹی سے گفتگو کر رہے ہیں مقالمہ جاری ہے اور وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان اور اس پاکستان کے دنمیان مختلف منصوبوں کے وسیع مواقع موجود ہیں اور ایک بار پھر سے آپ کو سنواتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی پاکستانی بزنس کمیونٹی سے گفتگو یونگ فیمل انٹرپنیوز کو تھوڑا فسلیٹیٹ کریں تاکہ خواتین بھی آگے آسکیں اور بزنس میں صدار دیں پرائیمیر سو صاحب میں شاید دو منٹ بات کروں گا سر جی انسر سر آپ نے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ رزاق دو صاحب کا انہوں نے ہمیں اپرچنیٹی دی ہے میں صرف دو چیزیں آپ کے نالج میں لے کے آنگا یہاں پہ سر ہم لوگ آئے ہیں سب سے زیادہ یہاں کے لوگوں کی جو انٹریسٹ ہے وہ فارماسیوٹیکل پرادکس میں ہے اس کی سر سب سے جو بہتر ہم جی سر اچھا سر اس میں رزاق صاحب کے ساتھ صبح یہاں کا جو ڈراغ ایڈنسٹریشن کا ہیڈ ہے میرے سے اور رزاق صاحب سے بات کر رہے تھے کہ یہ جو ریجن ہے سارا یہ سکس بلین ڈالر کی مارکیٹ ہے اور یہ ان کی ساری نظریں ہماری طرف ہیں تو وہاں سے سر اگر ہم بلک امپول لوکل ری پیک کریں یہاں پہ لوکل لینگویج میں تو سر یہ ہمارے لیے ویلیو ایڈیشن بھی ہوگا اور یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی اور بڑی جلدی ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑا سکتے ہیں دوسرا سر یہ ہے کہ میری کمپنی نے میڈیزین نے ایک ایمو یو سائن کیا ہے جس طرح بھی انہیں بات کیا ہے سر ویدن ٹو ڈیز ہم یہاں آئے ہیں انہوں نے ہمارے سے بات کیا ہے اور ایگریمنٹ تیار کیا ہے اور سائن کرا لی ہے سر وہ اتنی تیزی میں کام کر رہے ہیں اور آپ سے یہی ریکرسٹ ہوگی جس طرح ہمارے چینمنٹ نے بات کیا ہے کہ ہمیں ڈریپ سے جو ایکسپورٹ ہے وہ ادھر آجے ٹریڈ میں تو یہ ہمارے لیے سر بہت بہتر ہوگا کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑا سکیں سر بہت شکریہ جب میں صرف دیکھیں ایک چیز آپ کو کہتا ہوں کہ یہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں ہماری پوری کوشش ہے کہ بزرس کامیریٹ کو فسلٹیٹ کریں لیکن آپ سے یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ خدا کے واسے ٹیکس دینا شروع کریں